پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان وود کو ٹانٹن میں وول کپ کا سترمہ میچ کھیلا جائے گا دونوں ممالک کے درمیان وول کپ میں اب تک پانچ میچز ہو چکے ہیں آئیے وول کپ کے ان یادگار میچوں پر نظر ڈالتے ہیں پہلا میچ 1987 لاہور میں ہوا آسٹریلیا نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور دو سو سٹھ سٹھ رنس بنا اس میچ میں آسٹریلیا کے فاسٹ بولر کھرگ میک ڈرمٹ نے چوالیس رنس دے کر پانچ کھلاری آؤٹ کیے اور پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں دو سو انچاس رنس پر ڈھیڑ ہو گئی یوں آسٹریلیا نے اس میچ میں فتح سمیٹی دوسری بار ٹاکرا لیڈز میں انیس سو نننانوے میں ہوا پاکستان نے آسٹریلیا کو دو سو پچھتر رنس کا حدف دیا پسیم اکرم نے چار اور سکلین مشتاق نے ٹین کھلاریوں کو آؤٹ کیا پاکستان نے یہ میچ دس رنس سے جیت لیا انیس سو ننانوے وال کپ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ایک بار پھر آسٹریلیا سے ہوا لارڈز کے میدان میں پاکستان کا کوئی بھی بلے باز نہ چل سکا چین وان نے تباہ کن بالنگ کرتے ہوئے چار وکٹ سمیٹھی کلین میکڈران نے نو آورز میں صرف تیرہ رنس دیئے اور دو وکٹیں حاصل کی آسٹریلیا نے ایک سو بتیس رنس کا حدف دو وکٹ کے نقصان پر بہ آسانی حاصل کر لیا پھر مقابلہ ہوا دو ہزار تین جوہینس برگ میں پاکستان نے ٹاوز چیت کر آسٹریلیا کو بیٹنگ کا موقع دیا چیاسی رنس پر چار وکٹ بھی اڑا دی لیکن آسٹریلیا کو مسیوت سے نکالنے کے لیے انڈیو سائمنٹ سائے اور انہوں نے پاکستان کا ایسا مقابلہ کیا کہ سکور تین سو دس تک پہنچا دیا اور ناقابل شکست ایک سو تین تالیس رنس کی باری کھیلی پاکستان کی جانب سے کوئی بھی بلے باز چل نہ سکا اور آسٹریلیا نے یہ میچ آسانی سے جیت لیا جبکہ آخری بار ٹاکرا ایڈلیڈ دو ہزار پندرہ میں ہوا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف دو سو تیرہ رنس بنائے جو آسٹریلیا نے چونتیس میں اوور میں ہی مکمل کر لیا اور چھے وکٹ سے یہ میچ اپنے نام کر لیا